السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو ہمارے پیارے ایتھیسٹ نے قرآن میں بہت سارے کانٹریڈکشنز بتائے ہیں چلیئے ان کے ساتھ باری باری ڈیل کرتے ہیں اور ہاں میں نے اس بندے کی بکواز بیچ میں سکپ کر دیا ہے اگر ہر چیز پر جواب دیتا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اس وجہ سے صرف کانٹریڈکشنز پر فوکس کیا ہے ورنہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں آیتوں میں تو میں آپ کو کچھ اختلاف دکھاؤں سامنے ضرور سورہ نساء میں آیت نمبر 15 میں خدا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کرے چار مردوں گوائی لاؤ اور اس کو گھر میں بند رکھو اب یہ اگر خدا کا کلام ہے تو آیتوں میں اور سزاؤں میں اختلاف ہے اور پھر سورہ نور میں ورس نمبر 2 میں کی سزا مختلف ہو جاتی ہے اور صاف لکھا ہوئے سامنے جو عورت بدکار ہو تو سوک کوڑے لگاؤ that's number 1 contradiction actually ان آیتوں میں کوئی contradiction نہیں ہے اگر آپ اس آیت کو پورا پڑیں گے اس بندے نے پوری آیت نہیں پڑی ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ وطالہ کہہ رہے ہیں کہ بدکار عورتوں کو گھروں کے اندر بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے تو اللہ نے وہ راستہ chapter 24 verse 2 میں نکال دیا ہے اور زیادہ information بھی دی ہے آگے والی آیت میں اور کہا ہے آپ بدکار عورتوں اور مردوں کو سوکوڑے لیشس لگا سکتے ہیں تو contradiction جب ہوتی جب یہ line یہاں پر موجود نہ ہوتی simple next ہم چلتے ہیں compulsion مجبوری کا بڑا مسلمان کہتے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں یہ ہے سورہ بقرہ verse number 256 کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے no doubt اور دین میں بے شک خوب جدہ ہو گئی نیک راگ گمراہی سے تو ایک پوری لمبی آیت ہے شیطان کو نام مانے اور اللہ پر ایمان لائے لیکن اس کے contradict کر رہی ہے سورہ توبہ verse number 29 لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قرآن پر تو یہ دونوں contradiction ہے ان آیتوں میں بھی کوئی contradiction نہیں ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں اگر دین میں زبردستی ہوتی تو نماز بھی forcefully پڑھائی جاتی زکاة بھی forcefully دلوائی جاتی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے نہ ہی مسلمانوں کے لیے اور نہ ہی non muslims کے لیے جہاں تک بات ہے chapter 9 verse 29 کی اس آیت میں non muslims کو forcefully convert کرانے کی بات نہیں ہو رہی ہے اس آیت میں جو disbelievers ہیں ان سے جزیا یعنی tax لینے کی بات ہو رہی ہے tax لینے کو کہا جا رہا ہے مطلب ان سے لڑو جب تک وہ tax نہ دیں جزیا نہ دیں جیسے اگر آپ کسی دیش کے citizen نہیں ہیں آپ visa base پر اس شہر میں رہوگے تو آپ کو extra tax دینا پڑتا ہے اسی طرح جو لوگ اللہ کے قرآن کو اور prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے حالکہ ان لوگوں تک sacred miracle sacred نشانیاں پہنچ چکی ہیں اور ان کے پاس کوئی evidence نہیں ہے قرآن کے against اور پھر بھی وہ prophet محمد کا اور قرآن کا انکار کرتے ہیں تو ان سے tax لینے کو کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی reason نہیں ہے deny کرنے کا truth کو اور اگر وہ جزیاں دے دیں تو ان کو چھوڑ دو ان کی رکشہ کرو simple سا rule ہے اچھا جزیاں ایک بہت ہی چھوٹا amount ہوتا ہے ایک انسان کو ہر سال صرف ایک sheep جتنا بھیڑ جتنی رقم دینی ہوتی ہے tax کے طور پر اور پھر آپ آرام سے رہ سکتے ہو اس شہر میں صرف ایک بھیڑ جتنی رقم دینی ہوتی ہے اور کے اماملوں میں مسلمان کو تو بہت زیادہ tax دینا پڑتا ہے مسلمان کو اپنی کمائی میں سے ہر سال ڈھائی پرسنٹ دینا ہوتا ہے تو ان آیتوں میں نون مسلمز کو forcefully convert کرانے کی بات نہیں ہو رہی ہے صرف جزیاں لینے کی بات ہو رہی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ ڈھائی پرسنٹ تو ایک مسلمان کو بھی tax دینا پڑتا ہے سورہ انفال verse number 65 اے غیب کی خبریں بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترحیب دو اگر تم میں بیس سبر والے ہوں تو دو سو پر غالب ہوں گے اور اگر تم میں سو ہوں تو کافروں کے ہزار پر غالب آئیں گے اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے تو یہاں سو جو ہیں وہ ہزار پر غالب آ رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں لیکن سورہ انفال verse number 66 میں ہے اب اللہ نے تم پر تقفیق فرما دی تم کمزور ہو اگر تم میں سو سبر والے ہیں تو دو سو پر غالب آئیں گے اور ہزار ہوں تو دو ہزار پر غالب آئیں گے یہاں پر یہ تو مجھے پتر نہیں تھا یہ تو اس کو تو psychology Actually ان آیتوں میں بھی کوئی contradiction نہیں ہے پہلی آیت کہتی ہے تم میں سے 20 مسلمان جو ہیں وہ دو سو پر بھاری پڑیں گے اور سو جو ہیں وہ ہزار پر بھاری پڑیں گے اور اگلی ہی ٹھیک اگلی ہی آیت کہتی ہے کہ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکہ کر دیا ہے اب تم میں سے سو اٹل نسچے والے مسلمان دو سو پر بھاری پڑیں گے اور ہزار جو ہیں وہ دو ہزار پر بھاری پڑیں گے تو کیا یہ کانٹرڈکشن ہے ایک آیت کہتی ہے مسلمان اگر سو ہوں گے تو وہ ہزار پر بھاری پڑیں گے اور اگلی ہی آیت کہتی ہے سو جو ہیں وہ دو سو پر بھاری پڑیں گے کیا یہ کانٹرڈکشن ہے بلکل نہیں اتنا تو آپ لوگ دماغ لگائی سکتے ہو کہ اگر کانٹرڈکشن کا کوئی کلیم کرتا ہے تو وہ دو الگ الگ کونوں میں پائی جانی چاہیے قرآن کے لیکن یہ دونوں آیتیں تو ایک دوسرے کے آگے پیچھے exist کرتی ہیں تو ان میں کانٹرڈکشن کیسا ہو سکتا ہے ایکچولی ان آیتوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے پہلی آیت کسی اور جنگ کے بارے میں ہے جو مسلمانوں نے جب لڑی تھی جب ان کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا صرف حوصلہ تھا تب اللہ نے کہا تھا تم سو مسلمان ہزار پر بھاری پڑھو گے اور وہی ہوا مسلمان وہ جنگ جید گئے کیونکہ ان کے پاس حوصلہ تھا ایمان تھا ایمان کی مضبوطی تھی اور اس سے اگلی آیت جب نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کے پاس پیسہ اور تھوڑی پاور آگئی تھی اور مسلمانوں کے دل میں تھوڑی سی دنیا داری آگئی تھی تب اللہ نے کہا تھا کہ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ حلکہ کر دیا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے اب تمہارے اندر تھوڑی سی دنیا داری آگئی ہے اب تم کمزور ہو گئے ہو اب تم مکہ والے مسلمان نہیں ہو جیسا ایمان مکہ کے لوگوں کو تھا ویسا مدینہ کے لوگوں کا نہیں تھا اس وجہ سے سو مسلمان جو ہیں وہ دو سو پر بھاری پڑھیں گے یہ والی آیت ایک دوسری جنگ کے سمیں نازل ہوئی تھی جبکہ اس سے پہلی والی ایک دوسری جنگ کی اور جگہ کی بات کر رہی ہے ان میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے دونوں آیتیں الگ الگ سمیں پر نازل ہوئی تھی ورس نمبر 53 میں یہ سنیے گا تم فرماو اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نام امید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے سب انگلیش میں بھی یہی ترانسلیشن ہے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے اچھا سورہ نسان میں ورس نمبر 116 میں میرے رب اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس تک کوئی شریک تھرائی جائے اور اسے نیچے جو کچھ بھی ہے جسے چاہے ماف فرما دیتا ہے تو کیا یہ دونوں آیتیں کانٹریڈکٹ کرتی ہیں ایک آیت کہتی ہے اللہ سارے گناہ ماف کر دیتا ہے اور دوسری آیت کہتی ہے اللہ شرک ماف نہیں کرتا ایکچولی ان میں کوئی کانٹریڈکشن نہیں ہے اگر آپ اس آیت کے بعد والی آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی گناہ کو ماف کر سکتا ہے لیکن آپ کو اللہ کی اور لوٹنا ہوگا اللہ کی بات ماننی ہوگی اور گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی اور یہ کام آپ کو اپنی زندگی میں ہی کرنا ہوگا اگر آپ تک سزا پہنچ گئی تو پھر آپ کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہر گناہ ماف کر دیتا ہے اور اس سے اگلی آیت میں اس کی شرط بتائی گئی کہ اللہ کی اور لوٹ جاؤ اور توبہ کرو اگر تم نے توبہ نہیں کری اور سزا تم تک پہنچ گئی تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی تو گناہوں کی مافی کے لیے شرط ہے اللہ کی اور لوٹنا موت سے پہلے اب اس آیت پر آ جائے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ شرک کو کبھی ماف نہیں کرتا ہے تو اس آیت سے پہلی والی آیت کو پڑھنا بھی ضروری ہے اس آیت کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا اس آیت سے پہلے والی آیت میں اس انسان کی بات ہو رہی ہے جس نے اپنی زندگی میں توبہ نہیں کی حالانکہ حق بات اس تک پہنچ گئی تھی پہنچ چکی تھی اس کے باوجود بھی اس نے شرک کیا اور اسی شرک کے راستے پر چلتا رہا تو ایسا انسان جہانم میں جائے گا اور پھر کہا گیا اللہ شرک کو کبھی ماف نہیں کرتا ہے تو ان آیتوں میں کہا گیا ہے اللہ سب گناہ ماف کر دیتا ہے لیکن مرنے سے پہلے اللہ اور لوٹنا ہوگا اور دوسری آیتوں میں اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو شخص بینا توبہ کرے مر گیا اور زندگی بھر کفر کے راستے پر چلا اور اس نے توبہ نہیں کری تو اللہ اس چیز کو کبھی ماف نہیں کرے گا کہ اس کا ساجہ دار ٹھہرایا گیا ہو تو ان میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے ان دونوں آیتوں میں شرط بتائی گئی ہے کہ اللہ سب گناہ ماف کر دیتا ہے لیکن مرنے سے پہلے توبہ کرنی ہوگی اور ان دونوں آیتوں میں اس انسان کی بات ہو رہی ہے جس نے کبھی توبہ کری ہی نہیں حالانکہ اس تک حق بات پہنچ گئی تھی لیکن پھر بھی شرط کے راستے پر چلا سمپل ہے تم لوگ اللہ کی کتاب میں کانٹرڈکشن ڈھونڈوگے ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ صرف تمہارے سپنوں میں ہو سکتا ہے ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے